ناظرین اکرام سلام علیکم سلام علیکم یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو انجام دینے میں اس وقت اور رغبت پیدا کرتا ہے کہ جب اس کو اس کے فائدے یا اس کے نقصانات کا علم ہو اگر نقصان کا علم ہو تو انسان اسے چھوڑتا ہے فائدے کا علم ہو تو انسان اس کو انجام دینا چاہتا ہے اگر ہم روایات اسلامی کے آئینے میں صدقے کے سلسلے میں دیکھیں یا خود قرآن مجید میں تو بے پناہ روایتیں اور بہت سی آیتیں آپ کو صدقے کے طور پر مل جائیں گی خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ربا کو مٹا دیں گے ختم کر دیں گے لیکن صدقے کو ہم بلندی عطا کریں گے اسے بچائیں گے اسے روشن رکھیں گے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آج کے اس دور میں کہ جہاں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے ہر چیز کا حاصل کرنا سخت ہوتا جا رہا ہے جہاں انسان کا رزق ظاہری طور پر جو وہ حاصل کر رہا ہے وہ محدود ہے اور ضرورتیں بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے کہ اس میں قناعت انسان کو بہت زیادہ مشکلات سے بچاتی ہے مگر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو اس کے رزق میں اضافہ ہو اس کے لئے بہترین روایت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اما علیمتا اِنَّ لِكُلِّ شَئِن مِفْتَاح کیا تم نہیں جانتے کہ ہر شئے کی ایک کنجی ہے ایک چاب ہی ہے وَمِفْتَاحُ الرِّزْقَ صدقہ فَتَصَدَّقْ بِعَا امام فرماتے ہیں کہ روزی کی کنجی روزی کی چاب ہی صدقہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے ہمارا مال کم ہو رہا ہے جبکہ امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے رزق کی کنجی ہے صدقہ یعنی جب تک انسان کے پاس چاب ہی نہ ہو اسے معلوم ہے کہ کوئی چیز فلاں علماری میں رکھی ہے مگر چاب ہی نہیں ہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا لیکن اگر اس کے ہاتھ میں چاب ہی ہو اب وہ جب چاہے اپنی ضرورت کے اعتبار سے وہ شے اس سے حاصل کر سکتا ہے اب اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ روزی کے لیے جو چیز کلیدی کردار ادا کرتی ہے جو چاب ہی ہے وہ ہے صدقہ انسان صدقہ دے تو اس کی روزی میں اس کے رزق میں اضافہ ہوگا دوسرے ایک انسان رزق سے مطمئن ہے رزق کمارہ ہے رزق میں کوئی کمی نہیں ہے پریشان کس چیز سے ہے صحت سے بیماری سے پریشان ہو رہا ہے انسان پیسے خرج کر رہا ہے بیماری میں صدقہ کیا ہے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بہترین شئے صدقہ ہے اصدقتو دواؤن منجہن صدقہ نجات دینے والی دوا کا نام ہے دوسری جگہ روایت میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے ہے امام فرماتے ہیں کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے یہ صدقہ اس کو بلاؤں سے محفوظ کرتی ہے انسان اس پراشوت دور میں بچہ اسکول جا رہا ہے بیٹیاں کالج جا رہی ہیں ماباپ پورے دن پریشان رہتے ہیں حالات ایسے ہیں ہمارا بچہ صحیح و سالم آ جائے کسی بلاؤں کا شکار نہ ہو امام فرماتے ہیں کہ اپنے دنوں کا آغاز صدقے سے کرو صدقہ دوگے بلاؤں سے محفوظ رہوگے دن کا صدقہ تمہیں بلاؤں سے محفوظ کرتا ہے رات کا صدقہ خدا وند عالم کے غیز و غزب سے تمہیں محفوظ کرتا ہے یعنی مادی چیز دنیاوی بلاؤں اس کے بعد انسان پروردگار کی کہ عذاب پروردگار خدا وند عالم کی جانب سے اسے عذاب نازل نہ ہو سختیاں نہ ہو اس سے محفوظ ہونا چاہتا ہے صدقہ انسان کو کمال عطا کرتا ہے صدقہ انسان کی عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے ایک روایت بہت مشہور ہے شاید آپ نے سنی ہو لیکن اپنے ان ناظرین کے لئے جن تک یہ بات نہ پہنچی ہو ایک شخص تھا جناب عیسیٰ کا دور ہے جناب ابو بصیر اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے خوشی منا رہے جناب عیسیٰ نے پوچھا کیا خوشی کا سبب ہے تم لوگ اتنے خوش و خرم کیوں نظر آ رہے ہو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے عیسیٰ روح اللہ آپ اللہ کے نبی آپ مجھ سے بہتر جانتے آج یہاں ایک شادی ہے ایک لڑکی کو اس کے گھر رخصت کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ خوشی منا رہے عیسیٰ نبی اللہ انہوں نے کہ آج تم لوگ خوشی منا رہے ہو کل آنسو بہا ہوگی یا نبی اللہ کیوں کہ اس لیے کہ اس لڑکی کا کل زندگی کا آخری دن ہوگا اور تم اس کے فراق پہ رو گئے لڑکی رخصت ہوئی جن لوگوں نے سنا تھا وہ اپنی جگہ مزمہل پریشان دوسرا دن آیا اب جو لوگوں نے پتا کیا تو لڑکی صحیح و سالم اپنے گھر میں خوش ہے لوگ نبی کے پاس آئے یا نبی اللہ آپ نے ایسے سے فرمایا تھا اور وہ تو زندہ ہے جناب عیسی نے کہا مجھے اس کے گھر لے کے چل جناب عیسی آئے آنے کے بعد اس کے شوہر لکل باب ہوا شوہر نکل کے آیا اس سے کہا کہ ہم تمہاری زوجہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس سے کہو کہ جناب عیسی تم سے ملنے کے لئے آئے جناب عیسی وقت کا نبی کسی سے ملنے آئے اب اس سے بڑھ کے اور شرف کیا ہو سکتا ہے وہ خاتون جب چادر ڈال کے محجبہ ہو کے جناب عیسی کی خدمت میں آئی تو جناب عیسی نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کل رات کون سا عمل انجام دیا وہ کہتی ہے یا نبی اللہ میں نے کوئی خاص عمل تو انجام نہیں دیا ہے لیکن ہمارا ایک زندگی کا دستور یہ ہے کہ ہم صدقہ دیتے ہیں ایک فقیر ہے جس کو ہم دیا کرتے ہیں کل رات جب وہ آیا تو ہمارے خاون اور ہم نے اس کو صدقہ دیا جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ اپنا لباس عروسی دیکھو اس میں ساپ موجود ہے اس صدقے نے اس ساپ کو موت کے موں میں پہنچایا اور تمہیں زندگی عطا کر دی اگر تم نے کل رات وہ صدقہ نہ دیا ہوتا تو تمہیں موت آ جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شئے انسان کو موت سے بچا لے اسے صدقہ کہتے ہیں صدقہ انسان کے لئے اور پھر اس ماہ مبارک رمضان میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صدقے کے لئے بہت توجہ دلائی گئی ہے ان میں شب جمعہ اور روز جمعہ ہے کہ شب جمعہ انسان کو صدقہ دینا چاہیے روز جمعہ صدقہ دینا چاہیے اور ماہ مبارک رمضان اور ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے جو شبہ قدر ہیں اس میں انسان کو صدقہ دینا چاہیے اس وقت کے عامال میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ انسان کو صدقہ اور پھر یہ تو حیات کا مرحلہ ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ صدقہ انسان کو قبر کی سختیوں سے بچاتا ہے اسی لیے جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو ان مرنے کے احکامات جو عاموات کے لکھے گئے ہیں میت کے سلسلے میں وہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ میت کا صدقہ نکال لکھا اس لیے قبر کی سختیوں سے صدقہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جو ابل اعتام امیر کائنات کا مہینہ بھی ہے اس اعتبار سے کہ امیر کائنات کی ضربت کی اور شہادت کی شبیں اسی مہینے میں ہیں والی کے جس کے لیے روایتیں ہیں کہ جب غسل دیا گیا ہے تو امیر کائنات کی پشت کے اوپر لوگوں نے نشانات دیکھے تو سوال کیا کہ علی کے پشت پر نشانات کیسے ہیں تو جواب دیا گیا کہ یہ جو راتوں کو امیر کائنات روٹیاں اپنے پشت پہ لاد کے لے جاتے تھے یہ وہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے امیر کائنات کی پشت کے اوپر جو اثرات ہے یہ وہ ہیں تو ہم سب والی والے ہیں پروردگار ہمیں توفیق عطا دے سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم بہت بہت شکریہ ناظرین ابھی آپ سماعت فرمارت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ